مولیکیول اور اس کی ٹائپس کے بارے میں بات کرتے ہیں چلیں ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ مولیکیول ہوتا کیا ہے جب دو یا دو سے زیادہ ایٹم کیا ہوتے ہیں جی کیمیکلی کمبائن کرتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں وہ ہمارے پاس مولیکیول بن گیا تو ہم یہاں لگ دیتے ہیں ٹو اور مور ایٹمز جب آپس میں کیا ہوں گے کیمیکلی کمبائن کر جائیں گے تو اس کو ہم کہتے ہیں جی یہ ہمارے پاس مولیکیول بنا دیتا ہے جیسے ہم اگزامپل اس کی لے سکتے ہیں ہائیروڈن مولیکیول کی ایچ ٹو جو ہم کہتے ہیں جی وہ ہائیروڈن گیس کا مولیکیول ہے اور اسی طرح سے جو ہم ایچ ٹو او لکھتے ہیں ووٹر وہ بھی کیا ہے مولیکیول ہے اب ان دونوں میں اگر ہم دیکھیں تو کیا ہے کہ ہمارے پاس ہائیروڈن ایک یہاں پر ہوتا ہے ایچ ٹو کے مولیکیول میں اور ایک یہاں پر ہوتا ہے اب کیامیکلی کمبائن ہونے کا مطلب کیا ہے یہ ہم سمجھ لیتے ہیں ایک بانڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس اس والے ہائیروڈن کا الیکٹرون ہے اور اس والے ہائیروڈن کا الیکٹرون جو ہے وہ یہاں پر ہے اب کیا ہوتا ہے کہ یہ والا الیکٹرون جو اس والے ہائیروڈن کا تھا وہ یہاں بھی ریولف کر رہا ہے اور وہ شیئر ہو جاتا ہے اس والے ہائیروڈن کے ساتھ تو ان کے درمیان میں ایک ریلیشنشپ بن جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں بانڈ اور اس کو کیامیکلی کمبینیشن بھی کہتے ہیں کہ کیمیکری کمبائن ہوں گے نونوں اب ایک بانڈ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ یہ آپس میں کیا بناتا ہے بانڈ بناتا ہے اب یہ ہوتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ مولیکیول جو بنتا ہے تو وہ کیوں بنتا ہے وہ ویلنسی سیٹسفائے کرنے کے لیے بنتا ہے اور سٹیبل ہونے کے لیے بنتا ہے جب ایک مولیکیول بن جاتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے جی وہ سٹیبل ہو جاتا ہے تو ہم یہاں لکھ دیتے ہیں کہ molecule جو ہوتے ہیں وہ stable ہوتے ہیں کیوں کیونکہ یہاں پر hydrogen کو اگر ہم دیکھیں تو اس کی valency کیا تھی یعنی کہ اس کی combining power کیا تھی one تھی یعنی کہ اس کو ایک اور electron چاہیے تھا اور یہ صرف اور صرف one electron کے ساتھ combine کرسکے یا ایک bond بنا کے اور کیا ہو جاتا جی stable ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ H2 کا جو molecule ہے وہ کیا ہے جی وہ ہمارے پاس stable ہے اور وہ اس کے بعد کسی کے ساتھ اور کے ساتھ combine نہیں کرتا تو یہاں پر ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ H2 جو ہے وہ کیا ہے stable molecule ہے اچھا اب ہم اس کی types کی بات کرتے ہیں جو ہمارے پاس types آ جائیں گی کون کون سی ہوتی ہیں ایک تو ہم یہ کہتے ہیں کہ number of atom کے حساب سے ہم اس کی types دیکھ لیتے ہیں تو ہم یہاں کہتے ہیں ہمارے پاس number of atom کون سی ہیں یعنی کہ کتنے atoms اس میں موجود ہیں تو چلیں ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں number of atoms number of atoms کے حساب سے یعنی کہ ایک ہے atom اس کے اندر دو ہیں تین ہیں کتنے ہیں number of atoms کے حساب سے ہم دیکھ لیں گے depending کہ کس طرح سے بند رہا اور دوسری ہم دیکھ لیں گے جی اس کی کہ types of atoms اس میں کون کون سی ہیں یعنی کہ کون کون سی atom اس میں موجود ہیں تو ہم یہاں لکھ دیتے ہیں types of atom کے حساب سے اگر ہم دیکھیں گے تو وہ ایک ہماری آ جائے گی type آ جائے گی type of molecule اور ایک یہ آ جائے گی تو یہ دو طرح کی ہماری type چلیں ہم number of atom کی اگر بات کرتے ہیں تو جس کے اندر ایک atom موجود ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں جی monotomic mono کا مطلب ہوتا ہے one ٹھیک ہے اور atomic یعنی کہ جس کے اندر ایک atom ہوگا molecule کو اس کو ہم کہتے ہیں monotomic molecule اس میں example ہم کیا لے لیتے ہیں چلیں mono کے ساتھ میں یہاں one لکھ دیتے ہیں one atom ہم لکھ دیتے ہیں جس کے اندر ہمارے پاس helium آ جائے گا جو ہوا میں ہماری ایک gas ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم لے لیتے ہیں neon بھی یہ gas ہوتی ہے جو one atom پر یہ consist کر رہے ہوتے ہیں اور یہ example ہے monotomic اس کے بعد جو ہم example لیں گے وہ جی ہے type میں جو آ جائے گا وہ ہے جی diatomic اب diatomic جو ہے نام کیا ہے یعنی کہ دو اور atomic یعنی کہ اس میں atom کتنے ہیں تو یہ وہ والے molecule ہوتا ہے جس کے اندر دو atom کسی بھی element کے ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں جیسے ہی اس میں example چلے ہم لے لیتے ہیں چلے میں side پہ یہاں پر لکھ دیتی ہوں کہ اس کے اندر کتنے ہوں گے جی two atoms ہوں گے ٹھیک ہے اچھا اب اس میں example کیا آ جائے گی چلے ہم اس کو تھوڑا سا اوپر کر لیتے ہیں اس میں example آ جائے گی آپ کی H2 کی hydrogen gas جو ہے جو ہماری environment موجود ہوتی ہے اسی طرح سے O2 gas ہے اسی طرح سے N2 gas ہے یہ example ہماری diatomic میں آ جائیں گے اچھا اس کے بعد جو ہے وہ کونسی آپ کی آ جائے گی types وہ ہوگی جی جس میں تین آپ کے پاس اگر molecule میں atom موجود ہیں تو اس کو آپ کیا کہیں گے triatomic molecule ٹھیک ہے یعنی کہ ایسا molecule ہوگا اور کونسا example یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں ایک molecule آ جائے گا ہمارے پاس H2O اب دیکھیں دو hydrogen ہے اور ایک oxygen ہے تو تین ہو گئے اسی طرح سے carbon dioxide دو oxygen ہے ایک carbon ہے تو یہ examples ہوگی triatomic کی اچھا اس کے بعد اگر ایسا ہو کہ وہ 3 سے کیا ہو جائے زیادہ ہو جائیں ہمارے پاس atoms تو اس کو ہم کہتے ہیں جی poly atomic poly mean بہت سارے اور atomic mean atom تو poly کا مطلب کیا ہے بہت سارے اور اس میں atom موجود ہوں گے اور یہ ہمارا molecule بنے گا اور اس میں کیا ہوتے ہیں example جو آ جائے گی آپ کے پاس H2SO4 کی sulfuric acid کی ہم example لے لیتے ہیں جو types of atom کی ہم نے بات کی تھی molecule کی دوسری type میں جو ہم بات کرتے ہیں کہ types of atom کے حساب سے جو ہم لیں گے کہ وہ کس کی اوپر depend کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں کس طرح کی atom موجود ہیں تو یہ آگے سے further دو ہم اس کی classes کر دیتے ہیں جی ایک ہوتا ہے homo atomic اور ایک ہوتا ہے hetero atomic homo atomic جو ہے homo کا مطلب ہوتا ہے same اور atomic mean اس میں same atom ہوں گے تو چلیں ہم یہی سے دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سے جیسے جس same atom آرہ ہیں oxygen کا molecule جو ہے hydrogen کا molecule is nitrogen کا molecule hydrogen کا اگر میں molecule لکھتی ہوں تو اس میں دو atom ہوتے ہیں جی hydrogen کے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ homo atomic ہے اس طرح سے اگر میں oxygen کا لکھوں تو اس میں دو atom موجود ہوتے ہیں جی oxygen کے اب اس میں کوئی تیسرا فرق کی لے سکتے ہیں water کی لے سکتے ہیں اور carbon dioxide کی جس طرح ان میں مختلف atom آ رہے ہیں H2O دو hydrogen ہیں اور ایک کیا ہے oxygen ہے تو ہم چلیں اس کا اگر یوں کر لکھ دیں H اور پھر اس طرح سے H اور oxygen کے ساتھ تو یہ کیا ہے جی مختلف atom آ رہے ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں اس کو یہ hetero atomic ہے اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایک اور example لے سکتے ہیں carbon dioxide qui وہ بھی کیا آ جائے گا آپ کے پاس hetero atomic آ جائے گا تو اس طرح سے ہم نے دیکھ لیں یہ دو example hetero atomic کی اور یہ پر ہم نے دیکھ لی تھی example H2 کی molecule کی اور اس طرح سے O2 molecule کی جو ہمارے پاس homotomic تھے تو یہ تھی ہمارے پاس types of molecule اور molecule کیا ہوتا اس کے بارے میں جان دیا